چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزیسہ حلف اٹھانے کے بعد آج پیکٹس ٹین پروسیجر ایکٹس کی سماعت کریں گے پندرہ رکنی فل کورٹ بینچ تشکیل دے دیا فرقین کو نوٹسز جاری سماعت لائف نیشن ہونے کا امکان قاضی فائزیسہ نے ملک کے انتیسویں چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھایا سدر پاکستان نے حلف لیا فل کورٹ بینچ میں جسٹس سردار تارک مسو جسٹس اجاز الہسن جسٹس منصور شاہ جسٹس مونی بختر اور جسٹس یاہی افریدی فل کورٹ کا حصہ جسٹس امین الدین خان جسٹس مزاہر اکپر نکوی جسٹس جمال خان مندوخیل جسٹس محمد علی مزر جسٹس آئیشہ ملک بھی فل کورٹ میں شامل جسٹس اتر من اللہ جسٹس سید حسن رزوی جسٹس شاہد وحید اور جسٹس مزرد حلالی بھی سماعت کریں گے سابق چی ویسس کی سربراہی میں آرٹرپن لارجر بینچ نے پریکٹس این پروسیجر ایکٹ پر حکم امتنائے جاری کیا تھا امید ہے آج سے عدل کے ایوانوں میں انصاف کی واپسی ہوگی مریم نواز کا جلاس خطاب کہا دعا ہے ترازو کے پلڑے سب کے لیے برابر ہوں اللہ تعالیٰ نے ہر بار نواز شریف کو پلس کیا ہر بار مائنس کرنے کی کوشش مائنس ہو گئی نواز شریف کے بغض میں عوام کو سزا دی گئی امید ہے کہ نواز شریف اور ان کے مظلوم ساتھیوں کو پروجیکٹ کے کارندوں کی نائنصافیوں سے نجات ملے گی بلک کو انتقام ٹکراؤں اور افرطفری سے نجات دلانا ہوگی ہماری لڑائی مہنگائی معاشی بدحالی اور بیٹ گورننس سے ہے سندھ سمیت پاکستان کے کونے کونے میں ترقی کا سفر لے کر جائیں گے سپریم جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن تبدیل چیف ایسس کازی فائیسہ جوڈیشل کمیشن کے چیئرمن بن گئے جسٹس مونی بختر جوڈیشل کمیشن کے روکن جسٹس سردار تارک مسود جسٹس ایجاز الہسن جسٹس منصور علی شاہ اراقین میں شامل اب عدل کے ایوانوں میں عدل کی روایات کا ڈنکہ بجے گا شہباز شریف کے نئے چیف ایسس کو منصب سمحالنے پر مبارک بات بیان میں کہا عدل آئین قانون اور ذابطوں کی پاسداری سے ہی ممکن ہے عوام عدل و انصاف کی فراہمی کے منتظر ہیں امید ہے دنیا میں پاکستان کی عدلیہ کی ساکھ اور نیک نامی میں اضافہ ہو سکے چار بڑوں کی اہم بیٹھک صدر پاکستان وزیراعظم آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ایوان صدر میں اہم ملاقات قومی سیاسی اور اسکری قائدت کا ملک کو معاشی اور اقتصادی بہران سے نکالنے کے لیے پختہ عظم کا اظہار عمد کے قیام اور پاکستان کو درپیش بہران سے نکالنے پر مشاورت اور تفصیلی تبادلہ خیال وزیراعظم نے اسکری قائدت کو دورہ امریکہ کے بارے میں بریف کیا نگرام وزیراعظم انوارولا کاکر امریکہ چلے گئے وزیراعظم 22 ستمبر کو اکومن متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے وزیر خارجہ دلیل عباس چلانی امریکہ پہنچ گئے